السلام علیکم اوکارہ کے عوام نارے بھٹو ساتھیوں ہم ایک ہفتہ سے سات دن کا عوامی مارچ چل رہا ہے سات دن سے ہم سرکو پہ نکلے ہیں ستائیس فیبری کو ہم مزار قاہد سے نکلے سین سے ہوتے ہوئے ہم رحیمیار خان میں پہنچے رحیمیار خان سے ملتان اور ملتان کے بعد کل رات چچاوطنی سے ہوتے ہوئے ہم رات بارہ بجے ساہیوال پہنچے تھے اور جگہ 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 ہمارا عوامی مارچ کا شاندار استقبال ہوا عوام عوامی مارچ کا ہدایت کرتے ہوئے برے تعداد میں ہمارا استقبال بھی کیے ہیں اور ہمارا کافلہ کا حصہ بھی بنا ہے یہ تاریخی کافلہ ہے یہ کلومیٹر دور تک کا کافلہ ہے پورا پاکستان ہمارا کافلہ کا حصہ بن رہا ہے اب ہم اکارہ کے عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا کافلہ کا حصہ بن رہا ہے ہم اس سیلیکٹڈ نہ لائک نہ اہل نہ جائز وزیر عظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاج دیشتگردی کے خلاف ہے انتہا پسندی کے خلاف ہے جو اس نالائک وزیر عظم کی وجہ سے اسی بزدلی کی وجہ سے پھر سے دیشتگردی کے آگ جو ہے پہلے دو دن پہلے بلوچستان میں بم دماخہ ہوا کل پشاور میں جمعہ نماز کے وقت بم دماخہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان دیشتگردوں کا مقابلہ کیا ہمیشہ ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے بھی کریں گے یہ یہ عوامی ماج ایک احتجاج ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس حکومت کی عامرانہ طریقے کار پہ غیر جمہوری طریقے پار پہ اس کے جو حملے کیے گئے ہیں آپ کی ووٹ پہ جمہوریت پہ بھٹو شہید کا دیا ہوا جمہوری آئین پہ ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس کا جو معیشت کی پولیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو معاشی بہران پیدا کیا گیا ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہم مہنگائی بیرزگاری اور بھرتی ہوئی غربت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس کی ناکامی کی وجہ سے اس کی ناکامی کی وجہ سے آپ سب مشکل میں ہیں اس ملک کا ہر طبقہ مشکل میں ہیں اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے آپ جس سے بھی پوچھے جس سے بھی پوچھے وہ پریشان ہے اکارا کے عوام ہمارا جو ذرائع معیشت ہے یہاں کی معیشت اس سے جری ہوئی ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا ماننا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ہم نے ہمیشہ اس ملک کے کسانوں کے لیے جدو چہہت لرا ہے قائد عوام نے اس ملک کے کسان کو حق دیا زمین کا مالک بنایا اور آج کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے مہنگائے کی سونامی میں کسان ڈوپ رہا ہے خان صاحب نے زراعت کے شعبے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے اوکارا کے فامس کے لیے اوکارا کے کسانوں کے لیے آواز بلند کی تھی میں جگہ جگہ جا کے یہ کہانی بتاتا ہوں کہ جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو وزیر عظم تھی اور کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا آلو کا کاشکاروں کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا تو اس وقت شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے ہدایت دیں وہ عوامی وزیر عظم تھی وہ کسانوں کے وزیر عظم تھی اس نے ہدایت دیں کہ حکومت یہ سارے آلو خریدیں گے اور پورا انتظامیہ پورا بیوراکرسی سارا حکومت پریشان ہو گیا ہم اتنا آلو خرید کے بی بی کیا کریں گے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے کہا کہ اس آلو کو خرید کے آپ سمندر میں پھینکے مچھلیوں کو کھلا دے مگر مینا کسان بھوکا پیٹ نہیں سوئے اب ہمارا کسان کٹارے میں کھرے ہو کے تھکے کھا رہے ہیں ایک ایک خات کی بوری کے لیے اس نے خات کا بہران پیدا کیا اس نے یوریا کا بہران پیدا کیا اس نے ڈی اے پی کا بہران پیدا کیا اور بلیک مارکٹ سے خریدنے پر مجبور ہے ہمارا کسان بھائی ذرائع معیشت کو تباہ کر دیا ہے جب تک ذرائع معیشت ترقی نہیں کرے گا تب تک پاکستان کا معیشت نہیں ترقی کر سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کل بھی اس ملک کے کسانوں کی خدمت کی اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی ہمیں اس ملک کے کسانوں کے نمائندے ہیں اس ملک کے کسان کے آواز بنیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے اس وزیر آزم نے سب سے بڑا دوخہ اس ملک کے نوجوانوں سے کی ہے اس ملک کی وزیر آزم نے اس ملک کے مستقبل سے جھوٹ بولا اس وزیر آزم نے یوت سے کیے گئے ہر وعدہ پر یوٹرن لیا وعدہ کیا روزگار کا وعدہ کیا ایک کروڑ نوکریوں کا روشن مستقبل کا آپ آج پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھے کہ کیا آپ کو پرانا پاکستان پسند تھا یا آپ کو نیا پاکستان پسند آرہا ہے آپ اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھے کہ تبدیلی پسند آیا تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے یہ تبدیلی نہیں تبدیلی کے نام پہ تبھائی ہے یہاں مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں طالب علم نظر آ رہے ہیں جو اپنے یونیفارمز میں کھرے ہیں اگر آپ طالب علم ہو اگر آپ نوجوان ہو اپنا ہاتھ کرا کرے ذرا مجھے دکھائے کتنے نوجوان ہمارے سامنے ساہوے ہی نوجوان ہیں میں اپنے نوجوانوں کے لئے خاص طور پہ وہ نوجوان جو اپنا جو طالب علم ہے جو یہاں موجود ہے آپ کے لئے ایک پیغام ہے آپ نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو دینا ہے میں آپ کی طرح نوجوان ہوں میں آپ کے مسائل سمجھتا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہمیشہ نوجوانوں کی خدمت کی ہے اور ہم نے ہمیشہ روزگار دلوایا ہے جتنے اس ملک میں یونیورسٹیز بنے ہیں جس صبح میں آپ پنجاب کو ڈھا کے دیکھیں پختونخواہ ڈھا کے دیکھیں ازاد کشمیر کو دیکھیں سندھ کو دیکھیں جتنے یونیورسٹیز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا بنیاد دکھائی اور ہمارے ہمارے آج کے طالب علم ازاد بھی نہیں ہیں وہ اپنے جمہوری حق سے محروم ہیں اس ملک کے طالب علموں نے اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے تحریکیں چلائی ہے ہر عامر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا اگر عیوب کے عامریت کے خلاف تحریک چلا اگر یعیخ خان کی عامریت کے خلاف تحریک چلا تو اس ملک کے نوجوانوں نے اس طریق کا صفحے اول کا کردار ادا کیا اگر عامر زیاد حق کے خلاف تحریک چلا تو صفحے اول کا کردار نوجوان نے ادا کیا صفحے اول کا کردار طالب علموں نے ادا کیا یہی تو وجہ ہے کہ زیاد الحق اور زیاد الحق کے باقیات نے آپ سے طالب علموں سے یونین سازی کا حق چھینا آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی آپ سے آپ کو سیاست سے الگ رکھا اور جب نوجوانوں کو سیاست سے الگ رکھا گیا تو ہمارا پورا ملک کے سیاست پہ فرق پڑا آج اگر ہم پوچھتے ہیں کہ لسانی بنیاد پہ برابری کی بنیاد پہ مذہب کے بنیاد پہ سیاست کیوں ہوتا ہے تو سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو نظریاتی سیاست سے دور کیا آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو جمہوری سیاست سے دور کیا پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس ملک کے نوجوان اپنے مستقبل کے فیصلے کریں اس ملک کے نوجوان سیاست کریں یہ کیا مزاق ہے کہ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کا حق ہے کہ وہ یونین منائیں ہر امپلوئی کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے مگر آپ کو روکا جاتا ہے سٹیوڈنس کو روکا جاتا ہے کہ وہ یونین سازی نہیں کر سکتے ان کا اپنا آواز ان اداروں میں جو ان کے لیے بنے ہوئے ہیں ان اداروں میں ان کا آواز نہیں سنا چاہتا جب یہ باقی لوگ بیٹھ کے سٹیوڈنس کے لیے فیصلے لیتے ہیں تو ان اداروں میں سٹیوڈنس کو فیصلے لیتے ہوئے سٹیوڈنس کو بتائے نہیں جاتا سندھ نے ابھی ابھی سٹیوڈنٹ یونین سندھ میں بہال کیا گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں پنجاب میں پختون خواہ میں بلوچستان میں ازاد کشمیر و گلگر بلتستان میں بھی اسلامباد میں بھی سٹیوڈنٹ یونین کا بہالی ہو ہمارا طالب علم کو ازاد کرو جمہوری حق دلوا دو ان کو اپنا آواز دے دو ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے نوجوان جب خود اپنے فیصلے لیں گے خود اپنے مستقبل کے فیصلے لیں گے تو ہم مل کے اس ملک قسمت بدل میں یہاں کے نوجوان کو یہاں کے پی ایس ایف سے کہتا ہوں آپ اپنا کیمپین جاری رکھے انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے سندھ میں سٹیوڈنٹ یونین کو بہال کیا یہاں بھی ہم سٹیوڈنٹ یونین کو بہال کریں گے یہاں کے سٹیوڈنٹ کو بھی ہم تو غریبوں کی جماعت نالا نہیں ہے یہ ہمارا حقیقت ہے بھٹو شہید بی بی شہید اور آج بھی پیپلز پارٹی عام آدمی کا جماعت ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں اوکارہ میں کس نے غریب آدمی کو مالکانہ حقوق دیا آج جو آپ جس آئیریا کو آپ بھٹو کالونی کے نام سے پکارتے ہیں وہاں کے عوام کو قائد عوام نے مالکانہ حقوق دیا ہم آج بھی اپنا مارچ کی مطالبات میں ہے کہ ہم حق ملکیت کے لئے جدو جہید کر رہی ہیں ہم سمجھتے یہ زمین یہ سر زمین جو اس کی یہ پاکستان کے عوام کے ہیں اور ہم آپ کو آپ کا مالکانہ حق دلوانا چاہتے ہیں جہاں جہاں کھٹی کھچی عبادیوں عباد ہے گھوٹ عباد ہے جہاں لوگ نسلوں سے رہ رہے ہیں مگر ان کا نام کا نظمین نہیں نام کا حکومت کا ہے سبائی حکومت کا وفاقی حکومت کا یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ ہم ان کو ریگلر رائز کریں گے اور وہاں کی غریب لوگوں کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے یہ ان کا اپنا حق ہے یہ ان کا سرزمین ہے یہ ان کا حساسہ ہے یہ نہ ہمیں روزگار دے رہے ہیں نہ آپ کے لیے ترقیاتی منصوبیں کر رہے ہیں کم از کم یہ آپ کا اپنا گھر آپ کا اپنا سرزمین کا حق آپ کو دلوا دے یہ ایک اساسہ بن جاتا ہے یہ اساسہ بن جاتا ہے اور عام آدمی کا اساسہ بن جاتا ہے فوری طور پہ آپ کے معیشت میں اضافہ ہوتا ہے بہتری آتا ہے فینانشلی طور پہ آپ کو ایک بدد ملتا ہے پھر اس آدمی کا اس خاندان کا مرضی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اس پراپرٹی کو اپنا خاندان میں رکھے آگے اپنے نسلوں کو دلوا سکتا وہ اگر بیچ کے اس پیسہ کو استعمال کر کے اپنے مواشی اور بزنس کی لئے ہمارا یہ مشن ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے اس لئے ہم ہمیشہ ہمیشہ اس قسم کا کام کرتے ہیں آج بھی عمران گھر بنانے کے بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے ہم تو پانچ برلا سکیم اس پنجاب کے عوام کو پانچ برلا سکیم ہم نے نائنٹین سیونٹیز میں دیا اس پنجاب کے عوام کو ہم نے نائنٹین نائنٹیز میں سات مرلا سکیم شہید موت اور بہن عزی بھٹو نے دلوائی تھی اب تو ٹو تھاؤن ٹوئنٹی ٹو ہے جس بندہ نے پچاس گھر کا وعدہ کیا اس نے سرکارہ میں ایک گھر بھی نہیں بنا سکا الٹا جس کے پاس چھت موجود تھا اس نے تو غریبوں کی سر سے چھت چھین ہے آپ کا گھر ریگولرائز نہیں ہوا مگر بنی گالہ مفت میں ریگولرائز ہو گیا پہلا کام جو اس نے کیا حکومت میں آتے ہوئے اپنا گھر بچا دیا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد بین ازیر کات کی صورت میں مل رہی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرنامہ ہے ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ہمارا پولیس ہو ہمارا ٹیچرز ہو ہمارا افواج ہو جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی آپ ان سے پوچھے اب تو معمولی اضافہ ہوتا ہے یا اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے تنخواہ میں پنشن میں آپ ان سے پوچھے جب سو فیصد اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا جب تنخواہ میں سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا جب سپھائیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا یہ کام صرف اور صرف پیپل پارٹی کر سکتی ہے اس لئے ہمارا نعرہ تو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان مانگ رہا ہے ہر انسان اور اب تو چھین رہا ہے کپٹان چھین رہا ہے کپٹان مانگ رہا ہے ہر انسان مانگ رہا ہے ہر انسان نارے پھٹو